ہمارچل پردیش میں چناوی رن بھری کے بیچ اونہ میں بیجے پی اور کانگریس کے دگجوں نے شنیوار کو اپنے اپنے نامانگکن داخل کروائے جہاں بیجے پی پردیش شدک ستپال ستی نے اور کانگریس نیتہ ستپال رائے جادہ نے اونہ صدر سیٹوں سے اپنے نامانگکن بھرے تو وہیں کانگریس کے ادیوگ منتری مکیش اگنی ہوتری نے ہرولی ویدھان سبا کشتر سے نامانگکن بھرا اس دوران دونوں پارٹیوں کے سمرتکوں کا بڑا حجوم اپنے اپنے نتاؤں کے ساتھ دیکھنے کو ملا دونوں پارٹیوں کے امیدواروں نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے سرکار بنانے کی آشا وقت کی بیجے پی پردیش ادھیکس ستپال ستی نے میڈیا کے ساتھ باتچیت میں موڈی سرکار کی اپلبدیوں اور ویر بدر سرکار کی قطط بھرستہ چار کے پرمک مددوں پر چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ستی نے کانگریس کی ٹکٹ پر اونہ سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ستپال رائی جادہ کو بھی شب کام نئے دی ستی نے کہا کہ اس بار کی جو جیت ہوگی وہ نئی کہانی لکھے گی انہوں نے کہا کہ اس بار جو نئے چہرے میدان میں اترے ہیں وہ ہیماچل میں کمل کھلانے میں اہم رول ادا کریں گے مجھے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتوں کے پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کی ہوئے کاموں کے اوپر بھور بشواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چوتھی بار بھی جہاں سے بیجا پرابت کرے گی یہاں کی بیجا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پٹیاشی کی بیجا ہے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتکوں کی کارے کرتوں کی اور اونہ کی جنتہ کی بیجا کے روپ میں ہم لوگ مانتے ہیں اور انہ میں جو بکاس کے کام ہم لوگوں نے شروع کیے تھے جنہ کو کانگرس پارٹی نے روک دیا ان کاموں کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اور انہاں ویدھان سوک شیطر میں برشتہ چار مکت بکاس ہم لوگ آگے بڑھائیں گے اور برشتہ چار اور مافیا راج کو ہم لوگ بڑھائیں گے اور انہاں کی جنتہ کے لیے روجگار کے نئے سادن پیدا کریں گے حسن میں بشواستہ یہ لوگ تنطر میں بہت سے کارے کرتا ہوں کیشہ رہتی ہے چناب لڑنے کی کیونکہ ہمارے پاس بہت کارے کرتا ہے سیٹیں صرف آٹھ سکسٹی ایٹ ہیں تو ہم سکسٹی ایٹ سے زیادہ ٹکڑ نہیں دیا سکتے یہی حالت کانگرس کی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت سے اچھے کارے کرتا ہے آج میں جہاں چناب لڑ رہا ہوں تو میں جی مانتا ہوں مجھ سے زیادہ کام کی ہو مجھ سے زیادہ کیپیبل لوگ جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کہیں لیکن چناب ایک کو لڑنا جس کو بھارتی جنتہ پارٹی کریں گے تو ایسا ہی پردیش میں بھی ہے جہاں ایسا کارے کرتا تھوڑا کارے کرتا ہوں کا من خٹا ہوتا ہے کہ وہ ٹک نہیں مل پاتا ہے تو مجھے بشواس ہے کہ مہدی جی کے ہاتھ مجھبوت کرنے کے لیے بی جی پی کے سب کارے کرتا میدان سے ہٹیں گے اور اب بھارتی جنتہ پارٹی نے جو گھوشنہ بھی کی ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی جو پرتیشی چناب لڑیں گے ان کا مان سمان ان کو ٹکڑ دے کر کے ہو گیا آگے جو پارٹی میں انیہ پد رہتے ہیں سرکاروں میں چیئر مین سے لے کر کے باقی پر وہ کارے کرتوں کو جائیں گے جو ایمانداری کے ساتھ کڑی محنت کے ساتھ کام کریں گے اور سنگٹھن کے اندر بھی پارٹی کے کارے کرتوں کو ایمان دیا جائے گا نہ کہ چناب لڑے ہوئے لوگوں کو دیا جائے گا تو ہر آدمی کی جو ہے یعنی چینٹہ بھارتی جنتہ پارٹی کریں گے جو راستی اس طرح سے تیہ ہوئے اور کارے کرتا بھی ڈرول کریں گے ایسا مجھے پورا بشواس ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی فیوٹی پلس میں جیتے گی یہ مدعوی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ناوانکن کے سمیں پہنچے سانسد انراغ تھاکو نے اس موقع پر کیندر سرکار پر کوئی بھی بھرستچار کا داغ نہ ہونے کی بات کہی اور کہا کہ ہیمارچل میں بی جے پی سرکار بننے کی بعد ہر طرف چوہم کی وقاس ہوگا انراغ تھاکو نے کہا کہ سپاس ستی اس بار پندرہ ہزار سے ادھک متوں سے جیت درج کریں گے اس لئے میں ستی جی سے سہمت نے انہوں نے کہا دس ہزار سے زیادہ جارہ ہزار چار سو سنتالیس کی لیڈ آپ نے مجھے دلائی تھی پندرہ ہزار بوٹوں سے آدمی سپاس ستی جی کو جتا ہے ادنیہ ستی جی کو باقی ویدھان سباک چیتروں میں جانا پڑے گا میرا سبھی کارے کرتا مطروں سے نویدن ہے آج کے بعد ہر پولنگ بوٹ پر آپ سبھی ست پال ستی ہیں اور اپنے اپنے پولنگ بوٹ کی لیڈ دلانا ستی جی کی جمعہ داری نہیں اب ہماری جمعہ داری ہے نوہ تریقہ ترہاں تھیک میں مافیا راج والی اور کو ساشن والی سرکار کو ڈھوڑ بھگا کر ایک سو ساشن والی ایمانداری والی بھارتی انتہا پارٹی کی سرکار کو لائے گے دو ہزار چودہ میں ہم یہی سنکلپ لے کر آئے تھے کہ موٹی جی کو ایک بار موقع دے دے ہم بھرستہ چار مکت ساشن آپ کو دیں گے آج میں آپ کے بیچ میں کھڑاو کر کہہ سکتا ہوں دو ہزار چودہ میں ہم نے کہا تھا دو ہزار سترہ میں کھڑاو کر کہہتا ہوں تین سالوں میں ایک بھی بھرستہ چار نریندر موٹی کی سرکار میں نہیں ہوا ایماندار سرکار دی وہیں کانگریس پر تحیل شخص صتپال رائے جادہ جو کی صتپال ستی کے سامنے چناوی میدار میں اترے ہیں انہوں نے بھی میڈیا کے ساتھ خاص باتجیت میں کہا کہ موڈی سرکار کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہے اور ویر بھردر سرکار کے وکاس موڈل پر جنتہ کے بیچ جانے کا انہوں نے دعویٰ کیا انہوں نے پارٹی نتاؤں کے بیچ کسی بھی گھٹبازی سے انکار کیا ستپال رائی جادہ نے اس بار کانگریس سرکار کی جیت کا دعویٰ کیا وہیں ہرولی سیٹ سے کانگریس کے امیدوار مکیش اگنی ہوتری نے ہرولی ایس ڈیم آفیس میں جا کر اپنا نام آنگکن داخل کروایا اس موقع پر مکیش اگنی ہوتری نے جبردست سکتی پردرشن بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بار کانگریس سرکار نے جتنا وکاس کیا ہے اس سے جنتہ کافی خوش ہے اور اس بار پھر سے پردیش میں کانگریس پارٹی سطح میں کابیج ہوگی جیت کے لیے ہم پورے سوچت ہے کیونکہ کانگریس پارٹی ایک جو ٹھوکر الیکشن لڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم کانگریس کے بکاس کے کاریوں کو لے کر جو ہمارچل پردیش میں بکاس کے کارے کیے ہیں بیوظر کی سرکار نے ان کو لے کر جنتہ کے بیچ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارپا میں کنڈر کی سرکار ہیں ان کی جملے بازی ان کے جو ب leadershipی ہے ان کو ہم چنتہ کے بیچ میں لے کر جا رہے ہیں اور اس کا پورا پروہا جنتہ کے بیچ دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو جو ہمارا بکاس کا مہنچل پردیش نے جو راجہ بیوہدر سرکار نے بکاس کے کارے کی ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ جو ہم نے منا صدر میں ایم ایل اے نہ ہوتے ہوئے بھی اس میں ہم نے کالیج لے کے آئے ہیں سب تصیل بستیڑے کو لے کے آئے ہیں اور بھی کئی بکاس کے کارے کی ہے ہم نے اور بس ٹین کا کارے جو ابھی سٹارٹ ہوا ہے جے سارے مدے ہمارے ہوں گے جو ہم نے اس سرکار میں کارے کروائے ہیں جبکہ ستپال ستی جی نے پچھلے پندرہ سال کے دوران پندرہ کارے بھی وہ نہیں گنا سکتے کہ انہوں نے کیا برخان سوک سیتر کے لیے کیا کیا